ہلو اسلام علیکم ٹو ایوری ون نمستے سچری اکال ویلکم بیک تو اپنا ریاکشن میں ہوں دانیال احمد ساجید محمول آج سر آپ بول گئے پرنام سوری یا کس خیال میں میرا نام انرزا ساول ہے تو آج آپ کس ویڈیا پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ سارا پہلے تو ہندی میں ہے اور اینڈ پہ پاکستان یوز عمران خان ملوچستان میں ہمارے پرائیم منسٹر کے اوپر آپ کی کیا کومنٹس ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور انسٹاگرام کو فالو کریں کرتے ہیں ہمارے پرائیم منسٹر کے اوپر آپ کی کیا کومنٹس ہیں تو پاکستان کی پردہن منتری عمران خان بہت تینشن میں عمران خان اتنے پریشان ہے کہ انہوں نے آج ہونے والی کیابینٹ بیٹھا کو رد کر دیا عمران سے بھی زیادہ تناہوں میں ہے پاکستان کے آرمی چیف قبر جعوید باجبہ مسیبت اتنی بڑی ہے کہ دونوں نے آج پاکستان اے فورس کا پلین پکڑا اور سیدھے پہنچ گئے بلوچستان جہاں بلوچستان جہاں پر جنگ جیسے حالات بن رہے ہیں عمران اور باجبہ کو ڈر ہے کہ کہیں بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے اور اسی لئے دونوں نے آج بلوچستان میں ہی دیرہ جم آیا ہوا ہے کیا بلوچستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے بلوچستان کیوں پہنچے عمران اور باجبہ کیا بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے بلوچستان میں آخر چل کیا رہا ہے بلوچستان میں آخر کیا ہو رہا ہے کیا حالات اتنے کمبھیر ہیں کہ پردھان منطری عمران خان کو کیابینٹ بیٹھک رد کر بلوچستان کے دورے پر جانا پڑا منگلوار کو عمران خان اور پاکستان آرمی کے چیف قمر جاوید باجبہ ایک ساتھ بلوچستان پہنچے اس کی جانکاری خود پاکستان کے سوچنا اور پسارن منطری چودھری فواد حسین نے ٹویٹ کر دی آج کیابینٹ میٹنگ رد کر دی گئی ہے پردھان منطری اور آرمی چیف بلوچستان میں سرکشہ بلوچستان کے ساتھ وقت بتائیں گے پاکستان کے یہ بیٹھے مادر وطن کے لیے سمر پتھ ہیں دراصل پاکستان اپنی سینہ پر بلوچ لڑاکوں کے حملے سے باکھلایا ہوا ہے پاکستان سے بلوچستان کو آجات کرنے کے لیے بلوچ لیبریشن آرمی پاکستانی سینہ پر لگاتار حملے کر رہی ہے اور ایک طریقے سے وہاں پر اگھوشت یدھ چھڑا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان اور باجوہ کے ہاتھ پاؤں فولے ہوئے ہیں عمران خان اور جنرل باجوہ بلوچستان کے اس شہر میں پہنچے جہاں پر بلوچ لڑاکوں نے دو فربری کو حملہ کیا تھا اس جگہ کا نام ہے نوشکی عمران خان اور باجوہ نوشکی میں سینہ کے جوانوں سے ملے جن پر بلوچ لڑاکوں نے حملہ کیا تھا جانکاروں کے مطابق اس سے پہلے جب جب عمران خان اور باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے پاکستانی سینہ نے بڑے اٹیک کیے اس لیے آشنکہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں پاکستان کی سینہ کوئی بڑی کاروائی کر سکتی ہے جاہر ہے کہ ورطمان سمیہ میں بلوچستان میں لگاتار پاکستانی فورسز کے اوپر حملے بڑھے ہیں اور بلوچ لیبریشن آرمی لگاتار پاکستان کے دمن کا پاکستان کے شوشن کا وہاں کی پرکرٹک سنسادنوں کے دوہن کا پیشلے دنوں ہی بلوچ لیبریشن آرمی کے مجید بگیڈ نے ایک ساتھ دو جگہ پر حملہ کیا تھا ایک حملہ پنجگر میں ہوا جو پاکستان کے دکشنی پشمی علاقے میں ایران کے بارڈر کے قریب پڑتا ہے اور دوسرا حملہ نوش کے علاقے میں پاکستانی سینہ کے فرنٹیر کور ہیڈکوارٹر پر ہوا جو افغانستان بارڈر سے قریب پڑتا ہے خبریں آئیں کہ ان حملوں میں پاکستان کے کئی سینک مارے گئے یہاں تک کی فرنٹیر کور کے انسپیکٹر جنرل میجر جنرل کی بھی موت ہو گئے بلوچستان میں جس طرح پاکستانے سرکشہ بلوں پر بلوچ لڑا کے حملے کر رہے ہیں اسے امران خان اور باجوا کے خوش اڑ گئے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ انہیں بلوچستان ہاتھ سے نکلتا دکھ رہا ہے بلوچستان پرانت پاکستان کے لئے بہت اہم ہے یہ چین پاکستان نارتھیک گلیارے کا روٹ ہے بلوچستان الگاو وادی سمہو ہمیشہ سی پی ای سی پریوجنا کے ویروت میں رہے ہیں بلوچستان کے لوگ چین پر اس کے سنسادھنوں کی چوڑی کاروپ لگاتے ہیں بلوچستان کے لوگ پاکستان میں شامل ہونے کا بھی ویروت کرتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ انگریزوں کے شاسن کے انت کے بعد 1947 میں بلوچستان کو جبرن پاکستان میں شامل کیا گیا تھا بلوچستان کے لڑاکے سیپک مارگ اور بارڈر کے آس پاس سمویدنشیل سرکشا پرتستانوں پر لگاتار حملے کر رہے ہیں 28 جنوری کو پاکستان ایران سیما کے پاس کےچ علاقے میں ایک ڈیفنس چوکی پر ہوئے ایسے ہی حملے میں دس پاکستانی سینکوں کی موت ہو گئی تھی اور اس کے جمعہ داری بلوچستان لیبریشن فرنڈ نے لی تھی تب ہی سوشل میڈیا پر تمام ایسی تصویریں آئی تھی جس میں پاکستانی سینکوں کے تابوت ہی تابوت دکھائی دے رہے تھے تب ہی پاکستان نے بلوچوں کے ہاتھوں ہوئی بھائنک شکست کی خبر کو دمانے کی پورزور کوشش کی تھی لیکن پاکستان خبروں کو جتنا چھپا لے سچا ہی خود بخود سامنے آ ہی جاتی ہے خود پردان منتری عمران خان اور آرمی چیپ خمر جعوید باجوا کا ایک ساتھ اچانک بلوچستان پہنچنا ساپ ظاہر کرتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا سردر بن چکا ہے اب بلوچستان پاکستان کے حکومت سے آزاد ہونا چاہتا ہے منش شکلا کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا پریزنٹی بی نیوز ایب آن گوگل پلے آن اپ سٹو ڈاؤنلوڈڈ ناو ہاں جی تو ویڈیو ہی ویڈیو ہی ختم تو یار واقعی یار عمران خان کو اب کیا ایسی سوجی کے اسے بلوچستان جانا پڑے جبکہ الات تو کافی خراب تھے پہلے بھی تو پہلے پہلے نہیں گئے اب جانا پڑا ہے میں ساری اس ویڈیو کو دیکھ کے نا مجھے صرف ہسی آ رہی تھی جو ہے نا انڈین میڈیا جو ہے وہ کس قدر غیر سنجیدہ رپورٹنگ کرتا ہے اب دیکھیں یہ بیسکلی اب دیکھا بھی جائے ایلی رضا بھئی کچھ ہوا ہے تو میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں نا آپ کو کہ دیکھیں ویسے تو ہر ایڈیا کا جو ہے وہ پردان منتری سے لے کر نیچے تک ہر بندہ کہتا ہے جی پاکستان نے چھوٹا سا ملک ہے جی پاکستان نے کیا کرنا ہے لیکن آپ کے اصاب کیوں پر پاکستان سوار ہے پاکستان آپ کی ہر خبر پر پاکستان کی خبر ہے آپ کا میڈیا جو ہے وہ ہر وقت کسی در کسی بولیٹر میں پاکستان کو ڈسکس کرتا ہی رہتا ہے یہ تو ہے انڈیا انڈیا بھی کرتا ہے اور پاکستان بھی کرتا ہے پاکستان کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں آج تک میں نے نہیں دیکھی کبھی کوئی انڈیا کے خبر آ رہی ہوگی کیونکہ زیادہ تر میڈیا کی جو بھی ریٹنگ ہوتی ہے ایک پاکستان کا معاملہ اٹھ گیا ادھر سے انڈیا کا اٹھ گیا ان کی ریٹنگ وہ ریٹنگ بڑھانے ہمارے پاس ریٹنگز کے اور بڑے طریقے ہیں انڈیا کو ڈسکس کرنا ہمارا ایجنڈا ہی نہیں ہے ہمارے پاس ریٹنگز کے لیے اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں بات یہ یہاں سے یہ آتی ہے کہ اگر آپ کو اگر آپ کو ریپورٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ ابھی نندن کا وہ بیان اٹھا کے دیکھیں جو انہوں نے کہا تھا کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ ایسی ہائپ کریٹ کر دیتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دراصل وہ بات پتا کہ ریزا بھئی اس وقت جو چاہ پلائی تھی اس چائے میں کوئی چیز ملائی تھی تب وہ نہ جی جی اس چائے میں محبت اور پیار کی چاشنی تھی جو وہ محبت اور پیار جو ہے نا وہ ابھی نندن کے موزے ابھی نندن نے بھئی واقعی کہا تھا کہ مجھے مطلب پاکستان کی چائے پسند آئی ہے نہیں میں اس بات سے اگلی کہتا ہوں ایک اور بات جو یہ بھائی صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے صبح بلوچستان میں جنگ کا جو ہے نا وہ وہ ہے انڈیا میں بیٹھ گئے ان کو پتا چل گیا کہ وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے اچھا یہ تو بات ہے نہیں نہیں یہ بھی بات ہے نا کہ مطلب پہلے ادھر چھوٹو گینگ بھی تھا اور ساتھ بگٹی چھوٹو گینگ سندھ میں تھا وہاں پہ نہیں تھا مطلب ساری بگٹی وہ پتا تو میں آگے اچھا بات آگی ہے وہاں پہ ایشوز کیا ہیں وہاں پہ ایشوز ہیں اور ایشوز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ہر کنٹریز میں ہوتے ہیں لیکن وہاں کے ایشوز جو ہیں اس میں بھی بہت سارا جو ہاتھ ہے نا وہ بیرونی طاقتوں کا ہے جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بار بار ایسے ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں اب اب یہاں پہ دیکھ لیں پاکستان کو دیسٹیپلائز کون کرنا چاہتا ہے سب کو بتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ جس قسم کے بھی حالات ہیں وہ سارے بیرونی طاقتوں کے پیدا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بلوچ عوام بڑی محبے وطن عوام ہیں بلوچ عوام کو پاکستان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے نہیں یہ بھی بات ہے نا کہ دیکھیں آپ ان کے وسائل جو بھی مادنیات وغیرہ جو بھی اہل ذکھائر ہیں وہ آپ ادھر سے نکال کے ادھر استعمال کر رہے ہیں ذاری بات ہے ان کو یہ بات نہیں لگے گی نا یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ترقی کا جو سب سے بڑا جو منار ہے وہ ہے سی پیک سی پیک بلوچستان میں اب جو سب سے زیادہ جو تکلیفے لوگوں کو ہو رہی ہیں وہ سی پیک سے ہو رہی ہیں یہ بیسیکل سی پیک کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ سی پیک نہ ہو اور پاکستان میں ترقی رکھ سکے اب سی پیک کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ کس کو ہوگا وہ بلوچستان کو ہوگا بلوچستان کے عوام کو وہاں پہ نوکرییں مل رہی ہیں بلوچستان کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ بہترین ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں دشمن کو پسند نہیں آئیں گی پھر انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کرنی ہیں اچھا رہی بات نا فوج پہ فوج پہ بات رہی تو وہ تو میں بھئی جانتا ہوں کیونکہ میں بلوچستان کیوں اب پہلے سے حالات بہتر ہے یہ بات بھئی میں مانتا ہوں کیونکہ میں یہ حالات بہتر کیا بہتر سے مراد یہ ہے کہ اب وہ ادھر پرسکون پرسکون ہو کے عوام رہنے کی میں اچھا یہ بتایا مجھے کیا انڈیا میں سے واقعات نہیں ہوتے ہوتے یا انڈیا کی جو سینہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ خود جو ہیں وہاں کے تو اس کو کیا کہتے آتنکوادی وہ حملے نہیں کرتے تو کیا ہم وہاں کہہ دیں کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ایسے نہیں ہوتا آپ سنجیدہ رپورٹنگ کریں آپ ایسی گفتگو کریں جس سے لوگوں کو لگے کہ واقعی جو ہے نا میں بہت سیریز پروگرام دیکھ رہا ہوں آپ کی پروگرام دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ جوک سنا رہے ہیں اچھا رضا بھائی ایک بات تو یہ سرچ ہے اب دیکھیں بلوچستان میں کیسے تیل نکل رہا ہے اور گیس نکل رہی ہے تو ہم دراصل وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ بھی کچھ ترقی کریں ہم وہاں سے چیزیں لے کے پاکستان لے کے آ جاتے ہیں لیکن ادھر کی جو عوام ہے نہ ان کو کوئی چیز ملتی میں پچھلی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا نہ ادھر ان کو کوئی نوکری ملتی ہے نہ کچھ بھی نہیں ملتا وہاں سے ہم فیدہ اٹھاتے ہیں اور ادھر کے جو لوگ ہیں وہ اتنے خوشحال نہیں ہیں معاشی طور پر معاشی طور پر تو دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے پورے پاکستان نہیں جا رہے ہیں پاکستان کی محشد جو ہے وہ بیسیکلی اس ٹائم جو ہے وہ اتنی کو خاص امپروو نہیں کر رہی یہ پورے پاکستان کے مسائل ہیں اکیلا بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے اب بلوچستان کو صرف ایک نام دے گا کہ جی وہاں کی ہم جو ہے وہ مادریاں سے استعمال کر رہے ہیں اور وہاں کو حقوق نہیں مل رہے ہیں میں اس بات سے اگری نہیں کرتا وہاں کے جو آزادی پسند تحریکے ہیں وہ بیسیکلی دشمن کی آتھوں میں کھیل رہی ہیں اور وہ چند لوگ ہیں اور وہ صرف چند لوگ ہیں اور وہ پورے بلوچستان کو بدنام کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے جو وہاں پہ شدت پسند تنظیمیں تھیں انہوں نے اتھیار پھینکے ریاست کا ساتھ دیا ہے ان کو پتا چل گیا ہے کہ ہمارا سروائیول اس چیز میں نہیں ہے اگر ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہمارا سروائیول اس میں ہے اور یہ جو علیہدگی کی باتیں کرتے ہیں ایسا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے آپ کے وہاں پہ خالستان کی تحریک نہیں چل رہی وہاں پہ کشمیر کے کشمیر کے لوگ آپ سے علیہدہ نہیں ہونا چاہتے لداخ میں کیا ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری سکیٹ ایسی ہیں جو آپ سے آزادی جو ہے وہ جاتی ہیں تو کیا آپ نے ان کو آزادی دے دی وہی بات ہے نا کہ مطلب دونوں ملکوں میں میں واقعی یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے دونوں ملکوں میں چند لوگوں کا محکم چند لوگوں کا وہ قانون نہیں ہوتا یہ تو باہر چند لوگوں کی جو ذاتی خواہشات ہیں اس کے بلبوتے پہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ملک سے علیہدہ ہو رہے ہیں اور یہ زیادہ تر میرے حضاب سے یہ زیادہ تر یہ شر پسند لوگ ہوتی ہیں یہ شر پسند لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت باہر سے جو بیرونی تکتے ہیں وہ فنڈنگ کرتی ہیں اور وہ ہی چاہتی ہیں کہ ملک کے حالات ایسے خراب رہیں لیکن الحمدللہ انشاءاللہ ہم اس چیز کا بربور جواب دیں گے اور اب لوچ عوام ساری ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کی آپ کو فکر کرنے کی ہماری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے مسائل حل کریں جو آپ کے اپنے پرابلمز ہیں جو آپ کے اپنے درونی مسائل ہیں اگر میڈیا کا دور ہے تو زاری بات ہے پاکستان کی عوام انڈیا کے میڈیا دیکھتی نہیں ہے تو یہ سارے لوگ اس کو اپنے ملک کے لوگوں کو بے وقوع بنا رہے ہیں کیوں نہیں دیکھتی یہ بیسیکلی ایک نفرت اور ہیٹ کی ہائپ کریئٹ کر رہے ہیں اور اس کا نقصان ان کے لوگوں کو خود ہوگا اب جیسے پچھلے دنوں میں کیا ہوا تھا میں اس کو دورانا نہیں چاہتا ہر چیز کا جواب ملتا ہے میرے بھائی ہر چیز کا جواب ملتا ہے تو جو نظر آرہا ہے نظر آرہا ہے کہ مجھے تو الحمدللہ میں نے کیوں کہ میں خود گیا ہوں بلوچستان پہلے میں سنتا تھا کہ اس طرح کے حالات تھے اس طرح کے حالات تھے مطلب بلوچ لیبریشن بہت اس لئے یار وہ چند لوگ ہیں صرف چند لوگ ہیں جا رہے تھے لیکن جب میں گیا ہونا یقین مانے پر سکون اور بہت اچھا محول ادھر خود ادھر ہے اگر محول اچھا آئے تو پھر عمران خان اور آرمی چیف پاکستان کے وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں اس میں کسی کو کیا ایشو ہے بھائی اب اگر کہیں سے کلبوشن یادوں پکڑا جائے گا تو وہاں پہ اعداد دیکھنے نہیں جائیں گے تو واقعی ہر ویڈیو اتنی تھی اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے اگر آپ سب شانتی ہے سب شانتی ہے سب امن ہے سب سکون ہے آپ کو ہماری فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اجازت پھر ملاقات ہوگی نہیں بھی اگر تب تک اوکے بھائی